اسلام علیکم دوستو آج ریال ریٹ میں اور اضافہ ہو گیا ہے جی ہاں دوستو پاکستان کی اوپن مارکٹ میں ڈالر کے قیمت مزید بڑھنے کے بعد ریال کا انٹر بینک ریٹ اور بھی بڑھ گیا ہے تو آج ستائیس مئی دوازار بائیس اور جمہت المبارک کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کلاوڈی ملاکن چینل پر سعود ریال ریٹ میں اضافہ تو ریٹ بڑھنے کے بعد سعود ریال کا آج نیا ریٹ کیا ہوگا یا سعودی عرب کا کون سا بینگ آج کتنا ریٹ دے گا یہ تفصیل ہم جاننے والے ہی اس ویڈیو میں تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں تو آج ہم شروعات ویسٹن یونین سے کریں گے تو ویسٹن یونین پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53.35 پیسے کا انڈیا کیلئے 20.34 پیسے بنگلدیش کیلئے 25 ٹکا سات پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32.90 پیسے کا اگر بات ہو جائے یورپے ایپ کا تو یورپے پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53.23 پیسے کا انڈیا کیلئے 20.27 پیسے بنگلدیش کیلئے 24 ٹکا 97 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32.84 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں اس ٹی سی پی کے بارے میں تو اس ٹی سی پی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53.19 پیسے کا انڈیا کیلئے 20.39 پیسے بنگلدیش کیلئے 24 ٹکا 97 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32.84 پیسے کا اگر بات ہو جائے انجاز بینگ کا تو انجاز بینگ پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53.4 پیسے کا انڈیا کیلئے 20.34 پیسے بنگلہ دیش کیلئے تئیس ٹک کا پچیس پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے بتیس روپے پچچتر پیسے کا اس کے علاوہ باریاتی ہے انسی بی کوئک پی کا تو انسی بی کوئک پی پاکستان کیلئے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے باون روپے اسی پیسے کا انڈیا کیلئے بیس روپے چوبیس پیسے بنگلہ دیش کیلئے بائیس ٹک کا آٹانوے پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 69 پیسے کا دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں الراجی بینگ کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو الراجی بینگ پاکستان کے لیے آج ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53 روپے 4 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 31 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 23 ٹکا 19 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 73 پیسے کا یہ بات ہو جائے فوری بینگ کا تو فوری بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53 روپے 9 پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 26 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 24 ٹکا 20 پیسے اور نیپال کیلئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 60 پیسے کا اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں ان بی ٹیلی منی کے بارے میں تو ان بی ٹیلی منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53 روپے 7 پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے انتالیس پیسے بنگلدیش کے لیے چوبیس ٹکا سات پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ جیتا ہے بتیس روپے اٹھتر پیسے کا اگر ہم بات کریں ایکسپریس منی کے بارے میں تو ایکسپریس منی پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ جیتا ہے تریپن روپے چار پیسے کا انڈیا کے لیے بیس روپے چودہ پیسے بنگلدیش کے لیے تیس ٹکا چوبیس پیسے اور انہی پائل کیلئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 65 پیسے کا اس کے علاوہ بھاریاتی ہے سعودی ارسال کا تو سعودی ارسال پاکستان کیلئے ایک ریل کا ریٹ دیتا ہے 53 روپے 22 پیسے کا انڈیا کیلئے 20 روپے 28 پیسے بنگلہ دیش کے لئے 23 کا 40 پیسے اور انہی پائل کیلئے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 30 پیسے کا تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کرنے والے ہیں منیگرام کے بارے میں کہ وہ کیا ریٹ دے رہا ہے تو منی گرام پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 53 روپے سپر پیسے کا انڈیا کے لیے 20 روپے 31 پیسے بنگلہ دیش کے لیے 24 ٹک کا 40 پیسے اور نیپائل کے لیے ریٹ دیتا ہے 32 روپے 84 پیسے کا اگر بات ہو جائے ریاد بینگ کا تو ریاد بینگ پاکستان کے لیے ایک ریال کا ریٹ دیتا ہے 52 روپے 98 پیسے کا جبکہ انڈیا کے لیے 20 روپے